23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس ملک کی خاتر ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے جلے ہوئے گھروں سے پوچھیں جوان بیٹوں کی سرکفن باندھنے والی ماں سے پوچھیں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفائے گی وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں جواہ رہے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان ہمارے بڑوں کا کہنا تھا کہ مسلمان ہندووں کے ساتھ اس ملک کو شیر نہیں کر سکتے مسلمانوں کو اپنی سیاست اپنی معاشرت اور اپنے مذہب کے لیے ایک اعدہ ملک چاہیے اور نہ صرف انہوں نے یہ وعدہ کیا اس وعدے کو وفا بھی کیا 23 مارچ 1940 کو یہ وعدہ کیا گیا اس کو وفا کیا گیا آج 23 مارچ 2021 ہے یہ دن تجدید اہد وفا ہے آج کا دن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے وعدے کے ساتھ وفا کی ہے کہ نہیں کی آج میں پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں موجود ہوں ینگ افیسر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وعدے کے ساتھ کیسے وفا کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ والکم ڈو دا شو پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی ینگ افیسرز ایک جوان خون جو ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی مذہب کیسے ہیں مذہب 23 مارچ 1940 بڑوں نے ایک وعدہ کیا وفا کر دیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 23 مارچ 1940 کو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے لیے ایک اہد کیا وعدہ کیا کہ ہم نسل پھر کا واریت اس کو بلا کر ایک ملک پاکستان کی خاطر اپنی جان مال وقت لگا دیں گے اور ایک شیر میں سمرائز کرنا چاہوں گا نہ سر جکا کے جیئے نہ مو سپا کے جیئے ستم گر کی نظروں سے نظر ملا کے جیئے ہم دو دن کم جیئے تو حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شما جلا کر جیئے ایسے ہی ہم اپنے بزرگان دین کی جو ہماری تعلیمات ہیں ایک اللہ اور ایک قرآن ایک رسول جو انہوں نے ہمیں درس دیا اس کو فالو کرتے ہوئے اس ملک کی خاطر ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے بہت شکریہ مزر بڑا اچھا میسیج کہ سر جھکا کے نہ جیئے سر اٹھا کے جیئے آئیے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس دوسرے پولیس آفیسرز کیا کہتے ہیں 23 مارچ 1940 کا دن بڑوں نے ایک وعدہ کیا وفا کر دیا آج دیکھتے ہیں جو ہمارے آج کی دور کے ینگ پولیس آفیسرز ہیں وہ اس بارے میں کیا جانتے ہیں اور کس طرح اپنا اظہار کریں گے میرے ساتھ آفیسر ڈانا مہت سے موجود ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم رانس سار میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آزادی کا دن قوموں کی صدیوں کی لہورنگ کاویشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہماری ان لہورنگ کاویشوں کا سلسلہ بالا کوٹ سے سرنگا پٹم اور پھر علیگر یونیورسٹی کے قیام تک پھیلا ہوا ہے پھر قدرت ہم پر مہربان تھی کہ جس نے ہمیں قیدیازم محمد علی جنا علامہ محمد اقبال اور اس جیسے نجانے کتنے لیڈر عطا فرمائے جن کی شبانہ روز محنت کے سلے میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس کے بعد اسی جدو جہد کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور اس ازادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں سر کٹے تھے گھر جلے تھے عزمتوں کی دستاریں گری تھی عزمتوں کی چادنیں چھینی گئی تھی لہو اور آگ کے سلاب میں سب کچھ بھہ گیا تھا اگر ہم ان کٹے ہوئے سروں سے پوچھیں جلے ہوئے گھروں سے پوچھیں جوان بیٹوں کی سرکفن باندھنے والی ماں سے پوچھیں یا پھر مینارے پاکستان کی تھنڈی چھاؤں سے پوچھیں کہ تم سب نے اپنا سب کچھ کیوں قربان کیا تو ان سب کا صرف ایک جواب آئے گا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ناظرین اشروں پہلے جو ہمارے بڑوں نے ہمارے ینگ اوفیسلز کو آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا قربانیاں دی تھی اور وہ اس کی بہتری کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اس کی یہ اگزیمپل موجود ہے چلتے ہیں میرے ساتھ اور اوفیسلز موجود ہیں آئیے میرے ساتھ اکبال کے شہین جہاں پہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 23 مارچ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی اومیر علیکم اسلام اومیر 23 مارچ انیس سو چالیس کتابوں میں پڑا بڑوں کی قربانیاں تھی آج آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں اور کس طرح محبت کا اظہار کریں گے 23 مارچ انیس سو چالیس کو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس دن برے سغیر کے مسلمانوں نے ایک اپنی سمت تیہ کر لی کہ ہم نے کس جانب کو موو کرنا ہے پہلے کچھ اگر کوئی امبیگویٹی سی تو وہ بھی دور کر دی گئی میں سلسلے میں ایک دو اشار کہنا چاہوں گا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن زبردستو مہر بہت شکریہ مہر نے بڑا اچھا گنگناہ کے تئیس مارچ انیس سو چالیس کی یاد تازہ کر دی جو بڑوں نے شاید اسی طرح گنگنایا اور نہ صرف گنگنایا وہ اہد کو وفا بھی کیا چلی میرے ساتھ اور افیسر سے بات لیں آرچے اکرا کیسی ہیں آپ اسلام علیکم میرے کیسے ہیں آپ آرچے اکرا آپ دن رات لوگوں کو راستوں کا بتاتی ہیں کوئی ایشو آئے اپسٹریکشن ہے وہ بتاتی ہیں گانے بھی سنواتی ہوں گی ملے نگوے بھی سنواتی ہوں گی لیکن تئیس مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی اور کیا سنائیں گی تئیس مارچ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اور اسی کی یاد میں ہم آج یہ دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میسیج تو یہی کہ جتنا جو ہے وہ بڑھ سکتے آگے جتنا حمد کر سکتے جتنا اپنے وطن کے لیے کام کر سکتے ہیں ضرور کیجئے آگے بڑھئے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ضرورت آکھیجئے گنگونا کے کیا سنائیں گی گنگونا کے ایک بہت ہی خوبصورت سی دعا سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے پیار ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سوہنی دھرتی اللہ رکھے بہت شکریہ میرے ساتھ اس وقت ویب ٹی وی کی ہمارے پاس اینکر اور آر جے موجود ہیں ایف ایم کی ان سے پوچھتے ہیں اکسہ بڑوں کی قربانیاں تیس مہار چونیسو چالیس آج دو ہزار اکیس کیا کہیں گی کس طرح محبت کا اظہار کہیں گے میں اپنی محبت کا اظہار اسی شیئر کے ذریعے کرنا چاہوں گی دل سے نکلے گی نہ مر کر وطن کی علفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی بہت شکریہ اکسہ ناظرین آپ کو جیسے پتا یہ ہے کہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی ایک انٹی گریٹیڈ اتھارہ ہے پولیس کمیونیوکیشن آفیسرز آپ نے دیکھے میرے ساتھ اس وقت سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب پر اس کا اکہ دارہ موجود ہے یہاں پہ ان کا ایک ریپریز انٹیٹیو ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں 23 مارچ 1940 کے بارے میں وہ کیا کہیں گے جی سبتین کیا کہیں گے آپ السلام علیکم میرا نام سبتین آباز ہے اور میں اس وقت جو سپیشل پروٹیشن یونٹ پنجاب جس کے ایزے ریپریز انٹر سیف سیٹی میں کام کر رہا ہوں تو جس طرح پاکستان کے ساتھ جو امبالک کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ پروٹیشن ہے اور ان کے لئے ہم جو جان میں اقربان کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے لئے اس سے صرف ان کے لئے بھی سب انسپیکٹر ساتھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ 23 مارچ کے بارے میں کیا شیئر کریں گے جی ساتھ اقبال کے شیئر ہے مامارہ حرم باز ہے تعمیر ہے جہاں خیز اس خوابے گرا خوابے گرا خوابے گرا خیز کہ حرم کی تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کا پوری دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا اور اب ہمیں گہری نیند سے جاگنا ہوگا تو 23 مارچ کے دن ہمیں جہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہمیں ایک میسیج دے رہا ہے تو سازد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا اب لو سب کیا کہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے کیا شیئر کریں گے بالکل جی جو قرارداد لاہور بسیکلی پیش کی گئی تھی لاہور میں اس کو جو ہندو پریس نے تنزن یہ کہہ کر چھاپا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں یہ تو قرارداد پاکستان ہے اور ایک دیوانے کا خواب کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچ ہوا اور پاکستان مارز و وجود میں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لاکھوں شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس پیاری دھرتی سے اللہ تعالیٰ نے نمازا ہے کچھ کمنا کے شیئر کریں گے بالکل کریں گے نگمہ گاؤں گا وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا تیریس مارچ کا دن ہے میرے ساتھ اس وقت ہماری ویب ٹی وی کی ریمشا آوان ہماری ویب ٹی وی انکر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تیریس مارچ کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے جی ریمشا 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 تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میں اپنی نظم نہیں شیئر کرتا آپ کے ساتھ بلکہ وہ نظم شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو بائیس مارچ کو قائد اعظم جس وقت سٹیج کی اوپر موجود تھے اس وقت وہ نظم پڑھے گئی تھی ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح اب عمومی طور پر ہم بڑی جلدی میں پڑھ دیتے ہیں ملت ہے جسم و جاں ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا مقصد کیا ہے اصل ہے ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح ملت کے جسم کو محمد علی کی روح کے بغیر اس کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی اس تحریک کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی جو بعد میں پاکستان کی اوپر جاہتر ملتج ہوئی ہے جو تحریک وہ اس کا سول اگر کہا جائیں جیسے سول سپوکسمن آشاء جلال کی جو کتاب ہے تو جو سول سپوکسمن ہے وہ محمد علی جناح کی شکل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس کے لئے لازلین میرے ساتھ اس وقت اپریشنل کمانڈر پی پی ایسی 3 ایس پی آسین جسر صاحب مجود ہے ان سے پوچھتے ہیں تئیس مارچ کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم سر اسلام سر تئیس مارچ ہے پورے ملک میں عام تتیل ہے لیکن فورسز کو تتیل نہیں ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں شاید اس ملک کی سروسز کے لئے 24.07 کیا کہیں گے تئیس مارچ کے حوالے سے ایٹی وان یارز اگو یہ وہ دن تھا جب مسلمان قوم نے کہ اجازم محمد علی جناک کی لیڈرشپ اور ویژن کے تحت ایک ڈریکشن کا تیین کیا تھا کہ ہم نے یہ پہلا مومنٹ تھا جب یہ تیہ ہوا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور اس لئے دن ہی اعلیدہ وطن کا مطالبہ ہوا فارمل ایک فورم سے اور اس کے بعد سے ہی پاکستان کے قیام کی کوششیں جو ہیں وہ تیز ہوئیں اور یہاں سے ہی قیدہ محمد علی جناہ جو ہیں وہ ایک کمیٹمنٹ کے تحت ایک مشن پہ اس مشن کا آغاز ہوا جو سات سال بعد مکمل ہوا اور آج اسی کی ایک انیورسری ہے اور بسیکلی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایفرٹس اور اگر آپ کا جذبے اور ارادے نیک ہوں تو منزل جہاں مل جاتی ہیں جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ڈی ای جی محمد کامل خان ساب موجود ہیں وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم سلام ای کرٹی مارس مارس تھیسو چالیس کو ایک کراٹاگ مندل را گیا اس کے پاسر ایک ملک بنا اور سر آج ہم جس پی لیو پر پاکستر میں کھڑے ہیں ای سر شاید ہمارے بڑ کو خواب تھے سر آج ان کی تعبیر ہے ای سر کیا کھیں گے تیس مارس تکوالیس جو ہم نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کو جو شرمندہ تعبیر کرنے کی طرف جو پہلی بنیاد ہم نے رکھی وہ ہم نے انیس سو چالیس میں رکھی کی جب ہم نے تحق کیا کہ ہم نے اکلہ دامنور بناندور پاکستان کی طرف ہمیں جانا ہے اس کا نام اس وقت تو پاکستان نہیں تھا بعد میں لاہور ریزولوشن دارواد پاکستان ریزولوشن کی طور میں وہ شیپ اپ ہوا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت کہ ہمارے جو لیڈرز تھے جن لوگوں نے اس پہ محنت کی انہوں نے کیا خ کو نہ صرف ان سے اوہر ہوں کہ آگائی ہو کہ وہ کیوں بھی ملکو الالہدہ کرنا چاہتے تھے کیا مقاصد تھے کیا ہم ان کے مقاصد پہ اتر سکے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں کیا یہ ان کے خوابوں ان کی خواہشوں اور ان کی منگوں کے مطابق ہیں اگر نہیں ہیں تو ہم کہاں پیچھے رہ گئی ہیں ہمیں کہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کیسے ایک قوم بن کے ہم نے ابرنا ہے دنیا کے اندر اپنا نام بنانا ہے اور اپنے ان شہید جنہوں کا جنہوں نے اس کی خاطر اتنی قربانیوں اپنی جانیں مال عزتیں لٹائیں ان کو ان کی روحوں کو تسکین پہنچانی ہے یہ ہم پہ فرض ہے اس نسل پہ آنے والی نسلوں پہ اس نسل پہ فرض ہے کہ وہ خود بھی کام کرے اپنے آنے والی نسل کو یہ چیزیں ٹرانسور کرے ہیں ان چیز کو امپارٹ کرے ہیں ان کو بتائے کہ یہ ایک صرف ملک حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا ملک کو بچانا ملک کو آگے لے کے جانا مارسانے تاریخیں بھری پڑی ہیں جو لو قومیں ازاد ازادی کی قدر نہیں کرتی ہیں ازادی ان سے چھن بھی سکتی ہے چھنی بھی ہے پوری تاریخ بھری پڑی ہے تو ہمیں اس ازادی کا احساس کرنا ہے اس ازادی کو بچانا ہے اور جو قربانیاں جس طرح ہمارے اباؤج آج نے دیتی ہمیں اپنے جان مال کی جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے ہمیں دن رات لگن سے کام کرنا ہے قربانیاں دینی ہے اور اس ملک کے لیے کام کرنا ہے ہماری سوچ اس ملک کے لیے ہونی چاہیے کوئی بھی پرمان رنڈی ہے ہمیں سے ہر کسی فانی ہے ہر کوئی فانی ہے نکل جانگا ہے اور ایسے کام کر جائیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک جس طرح ہمارے اباؤج آج نے کیا تھا ان کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہومشلے راہ ہوں کے لیے کہ اسی طریقے سفر ان کو بچانا ہے ویر فاورڈ ہے اور آگے ملک کو لیکے چاہیے سر تیس مارچ کا دن سر آپ خود ایک ایسنشل سرویسیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور آپ بھی ڈیوٹی بھی موجود ہیں بیسے تو عام تطیل ہے سر کیا میسیج دیں گے ایک پولیس کے انہوں جوانوں کو آپ کی انڈر کمانڈ جو پولیس کمیونکیشن آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے جی میں ان ساروں کی تعریف کروں گا ان کو شعباش دوں گا کہ ایسے موقعوں پہ جو اپنی سب دنیا چھوٹیاں منا رہی ہیں ازادی کی تقریبات کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کی اسی طرح اپنی جانبشانی سے کالز کو ٹینڈ کر رہے ہیں کیمروں کے ذریعے سے ان کو سیکیور کر رہے ہیں آج جتنے تقریبات ہو رہی ہیں ان سب کی سیکیورٹی پر جو ہے وہ سارا دیکھ رہے ہیں خود جو خوشیاں انہوں نے منانی ہیں اس کی قربانی دے کے وہ لوگوں کے خوشیوں کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان ان کو کوئی غزن نہ پہنچے اور وہ محفوظ طریقے سے اپنی جو ازادی کی کوشیاں ہیں یا جو ازادی کے لیے ہمیں کوششیں کی اس کی تو تحدید کر رہے ہیں اس کو دیکھ سکے ہیں تو کابل تعریف ہے ہمارے سارے سٹاف پولیس کے لوگ جو پار فیلڈ میں ہیں جو ہمارے آپسٹر جہاں سینٹر میں بیٹھ کے قربانی دیکھے اور نہیں اپنا سارا ٹائم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کیپ اٹ اپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرنے کا جاتھا تھا تریکی شکل بسکل 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 ب ناظرین آج کا دن تجدید اہد وفا کا دن تھا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں ویسے تو عام تحتیل ہے لیکن پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں پولیس آفیسرز موجود ہیں کام کریں اس ملک کے بزید بہتری کے لیے کام کریں کام کرتے رہیں گے اور بہتر کام ہوتا رہے گا اسی کے ساتھ مجھے عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی